بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم نومبر بروزما ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان چھبیس اکتوبر کو تشریف لے اور چھبیس اکتوبر سے یکم نومبر یہ جو ایک ہفتہ ہے اس ہفتے میں جو سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے وہ آج سامنے آیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمعیت علمہ السلام کے جانب سے آئینی ترامیم سے متعلق جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو پیشرف سامنے آئی ہے انہوں نے جو اجلاس بلایا ہے ان کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ تو پورا نظام ہی تباہ کر رہے ہیں اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو ان سینئر وقلا کا جو پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرز ہیں ان کا نام بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا حامد خان گروپ کو نہ انہوں نے دیا نہ ان کے ساتھیوں نے دیا اور یہ چھوڑا گھوپا گیا ہے پاکستان دحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو قوز ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کی پی حکومت کی جانب سے کی پی حکومت نے جو کل بیڈنگ ہوئی ہے نیلامی ہوئی ہے نیلامی کے لیے بولی لگی ہے اور پی آئی اے کی آج خیبر پختونخواہ حکومت نے اس کے اوپر اپنی بولی دے دی ہے خیبر پختونخواہ صوبہ خریدنا چاہتا ہے پی آئی اے کو یہ بہت بڑی آج آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ٹارگٹ تھا پاکستان دحریک انصاف کی کی پی حکومت کا جو آئی ایم ایف کی جانب سے شرائط آئید ہونے کے بعد ٹارگٹ دیا گیا تھا اس میں پاکستان دحریک انصاف کی کی پی حکومت نے اپنے ٹارگٹ سے بھی ایک سو سات فیصد زیادہ اچیو کیا ہے جبکہ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے ایک سو ساٹھ فیصد مائنس میں انہوں نے جو ہے وہ نقصان کیا ہے اور اچیو کرنا تو دور کی بات ہے اتنا ٹارگٹ اچیو کرنا بلکہ وہ ایک سو ساٹھ فیصد مائنس میں گئے ہیں یہ اس وقت کارکردگی ہے پہلے میں آپ کو ایک مختصر بتاتا چلوں ایوییشن ایکسپارٹ صافی ہیں تاہر عمران میاں انہوں نے یہ خبر دی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پی اے یہ کی نجکاری تو نہ ہو سکی لیکن حکومت نے نجکاری کے لیے کنسلٹنٹس کو بیس ملین ڈالر ادا کیے ہیں بیس ملین ڈالر کا مطلب ہے دو کروڑ ڈالر آج کی ریٹ کے مطابق یہ پانچ سو پچاس کروڑ روپے ہوتے ہیں پانچ سو پچاس کروڑ روپے کے لیے رقم بنتی ہے جو انہوں نے صرف کنسلٹنٹس کو دی ہے جس نے نیلامی کے جو پروسس ہے اس کے لیے نجکاری کے لیے ہائر کیا گیا تھا اس کے لیے نجکاری کمیشن کمیٹیاں آنیا جانیاں کھابے اوفیشلز کے روٹی پانی رہائشی اخراجات ٹی اے ڈی اے بولی کے لیے اسلام آباد کے بڑے ہوتیل کے اخراجات اور یہ سب الگ اور پھر اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دس عرب کی بیڑ لگی ہے اور ساتھ انہوں نے مزاگ پی اڑایا ہے اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا ہے اور اس دوران ایک اہم اوفیشل نجکاری کے سیکٹری سے پوچھتا ہے جو ایک بڈر آیا جس کا تعلق مسلم لیگنون سے ہے بلیو جو سیٹی والا بلیو ورڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی تو انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر ہم خریداری میں کامیاب ہو گئے تو کیا قیمت میں آپ پلاتوں کو ہڈجسٹ کر لیں گے یہ صورتحال ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو پانچ سو پچاس کروڑ روپے نقصان صرف خرچہ کر بیٹھے اور انہوں نے اوپر اس کا ٹائٹل لکھا کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا بارہ آنے نہ کچھ کھایا پیا اور الٹا نقصان بھی ہو گیا یہ پیا یہ کا ہمارے ساتھ ہوا پطور پاکستانی اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ اور خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے بورڈ آف انویسٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ علی من گنڈاپور کی جانب سے پیا یہ کی نجکاری کے عمل کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم دس ارب روپے بولی سے زیادہ رقم دے کر قومی ائر لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے وفاقی وزارت نجکاری کو خط میں کہا گیا کہ پیا یہ قومی اساس اور ملکی پہچان ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی جانب سے پیا یہ کی نجکاری کے عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ ہم کسی ملکی یا غیر ملکی پرائیوٹ ادارے کے پاس یہ قومی سرمایہ نہیں جانے دیں گے دس ارب کی بولی سے زیادہ رقم ہم دیتے ہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے خط میں کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قومی ادارے حکومتی تحویل میں ہی رہیں یہ کیپی حکومت کی جانب سے ایک بڑا خط لکھا گیا ہے اور اس میں یہ تمام کی تمام جو مطالبات ہیں وہ کیے گئے ہیں دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے آج قومی اسمبلی سیکٹریٹ نے نہلی ریفرنس جو نواز شریف کی جانب سے بھیجا گیا تھا عادل بازئی کے خلاف جو حلقہ انہیں دو سو باسٹھ سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ تھے جن کو ایک جالی بیان حلفی پر نون لی کا ظاہر کیا گیا نون لی کی افیشل لسٹ میں شامل کیا گیا ان کی نہلی کا نواز شریف نے ریفرنس بھیجا سپیکر نے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجا تیسرا خط الیکشن کمیشن لکھ چکا ہے تیسرا خط قومی اسمبلی سیکٹریٹ لکھ چکی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جلدی کریں جلدی سے آپ اس کو نہل کریں اور جلدی سے وہ پروسس مکمل کروائیں قومی اسمبلی سیکٹریٹ کا نہلی کے ریفرنس پر جلد فیصلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو تیسرا خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا جی کہ نواز شریف کا جو آئین کا ارٹیکل 63 کے تحت ریفرنس ہے اس کو جلد فیصلہ کیا جائے اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے پرتیاں دیکھیں جیسے یہ سارا معاملہ ہوا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پانچ نومبر کے لیے آرٹیکل 63ے کے تحر نواز شریف کا جو ریفرنس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور ساتھ ہی عادل بازعی کو بھی اور نواز شریف کو بھی نوٹس جاری کر دی الیکشن کمیشن نے کاؤز لس بھی جاری کر دی الیکشن کمیشن میں میاں نواز شریف کی درخواست پر سماعت پانچ نومبر کو ہوگی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جو توہین الیکشن کمیشن کیس ہے اس میں عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور آرٹیکل 63 کے جو ریفرنس ہے اس میں بطا اور مدعی جو بھیجا گیا ہے نوٹس نواز شریف کو نواز شریف کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ عدل بازئی نے چھبیس میں یعنی ترمی میں پارٹی پولیسی کے تحت ووٹ نہیں ڈالا اس وجہ سے ان کو ناہل قرار دیا جائے اب چونکہ وہ بجارہ خود چھپا ہوا ہے وہ سامنے آئے گا وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جائے اور یہ کاروائی رکوائے جیسے پی ٹی آئی کے دوسرے ایم این اے نے رکوائی ہے تو وہ اس سارے معاملے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہے ویریفیکیشن کر لے اس بین الفی پہ نہ میرے دستخط ہے نہ میرا انگوٹھا ہے تو مجھے کیسے آپ نے نون لیک کا ایسا بنا دیا میں تو ہوں ہی نہیں نون لیک کا تو اس وجہ سے اب پانچ نومبر کو اس کے اوپر سماعت ہوگی دوسری جانب جمعیت علمہ السلام فیک کی جانب سے ایک ہنگامی جلاس بلائے گیا ہے چونکہ آج ججز کی جو تائناتیوں سے متعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پچیس ججز کی تعداد کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف پریکٹس اور پروسیجر میں تبدیلی ہیں دوسری طرف انٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں تبدیلی ہیں تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور آئینی ترمیم کے اثرات پر چھبیسویں یعنی ترمیم کے مہرکات اور اثرات پر تفصیلی تبادل خیال کے لیے مرکزی مجلس سے شورا کا اجلاس طلب کر لیا ہے ترجمان جمعیت کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا کہ جی جو آئین کی مرکزی مجلس سے شورا کا اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے جو کل سربرا جی جو آئین کی صدارت میں ہوگا اسلام غوری نے کہا کہ اجلاس میں چھبیسویں یعنی ترمیم کے مہرکات اثرات اور پس منظر پر تفصیلی بات چیت ہوگی اور چھبیسویں یعنی ترمیم میں پارٹی کے کردار پر بھی تبادل خیال ہوگا اور ہم جو مزید قانون سازی کرنے جا رہی ہے حکومت اس کے اوپر بھی اپنا جو حکمت عملی ہے وہ بنائی جائے گی اور حکمت عملی ڈیسائیڈ کی جائے گی دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ کل ہے دو نومبر اور کل دو نومبر کو ملک ملک گیر وکلہ ایکشن کمیٹی کا اجلاس کل بروز ہفتہ کل منگل نہیں ہفتہ ہے کل بروز ہفتہ جو حامد خان کی سربرائی میں جو ملک گیر وکلہ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہے وہ کل طلب کیا گیا جب میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ اس میں کتنے بڑے سارے سینئر وکلہ آ رہے ہیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعی کوئی سیریس معاملہ ہونے جا رہا ہے دو نومبر کو اسلامباد سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اجلاس ہونے جا رہا ہے کل دو نومبر کو ملک گیر وکلہ ایکشن کمیٹی کا اس میں حامد علی خان علی احمد قرد منیر اے ملک عابد زبیری اور ہائی کورٹ بارسوسیشن کے صدور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ پشاور ہائی کورٹ بارسوسیشن کے صدر فدا گل بلوتستان ہائی کورٹ بارسوسیشن کے صدر افضل حریفال اسلامباد ہائی کورٹ بارسوسیشن کے صدر ریاست علی آزاد کراچی بارسوسیشن کے صدر آمیر نواز وڑائچ سندھ ہائی کورٹ بارسوسیشن کے سابق صدر بیریسٹر صلاح دین اور سابق وائش چیئرمن ممبر سندھ بار کونسل حیدر امام ریزوی بلوتستان بار کونسل کے راہب خان بلیدی اسلامباد بار کونسل کے عادل عزیز سندھ سندھ بار کونسل کے کاشف ہنیف پاکستان بار کونسل کے ممبران منیر احمد خان کا کرد شفقت علی چوہان پنجاب بار کونسل کے ممبران توصیف آصف سیکٹری سپریم کورٹ بارسوسیشن سلمان منصور نائب صدر سپریم کورٹ بارسوسیشن حبیب قریشی نائب صدر سپریم کورٹ بارسوسیشن خوشحال خان شہباز خوصہ ہائی کورٹ بارسوسیشن اپٹ آباد کے صدر سردار امان اللہ سمیت ملک بھر سے وکلا نمائندگان شرکت کریں گے اور ملک گیر وکلا تحریک چلانے کے حوالے سے کل فیصلے کیے جائیں گے اب آپ کو جتنے بڑے تمام بڑی ہائی کورٹ بارسوسیشن وہ ساری میں نے آپ کو بتا دیا لاہور اسلام آباد سوائے سندھ کے باقی جو چار ہائی کورٹ ہیں ان کے صدر اور بڑی جو کراچی بارسوسیشن اس کے جو صدر ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا موجودہ سپریم کورٹ بارسوسیشن کے اب سپریم کورٹ بارسوسیشن پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اتنی ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ 50% ان کے میں اس کی تفصیل پہلے بھی لوگ میں بتا چکا ہوں 50% پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں اور 50% حکومتی اتحاد کے آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ پہلی دفعہ اتنی تقسیم آئی ہے سپریم کورٹ میں اگر صدر آئینی ترمیم کے حق میں کھڑا ہوگا تو سیکٹری کھڑا ہوگا آئینی ترمیم کے خلاف نائب صدور دو اگر آئینی ترمیم کے حق میں کھڑے ہوں گے تو دو آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہوں گے اس وجہ سے جس مقصد کے لیے سپریم کورٹ بارسوسیشن پہ اتنا پیسہ لگا دیا دباؤ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی حکومتی اتحاد خاطر خواف فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا چونکہ جو 50% ایگزیکٹیو ممبران اور باقی جو کی پوسٹ ہے وہ سیکٹری کی اور دو نائب صدور وہ جب آمنے سامنے ہوں گے اور جب متفقہ فیصلے نہیں ہوں گے تو صدر نہیں ہوتا سپریم کورٹ بارسوسیشن ادارہ ہوتی ہے اس کا اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے تو جب سپریم کورٹ کا سیکٹری ایک طرف پہ کھڑا ہوگا اور سپریم کورٹ کا صدر ایک طرف پہ کھڑا ہوگا پہلے تو قاضی فیصلہ کہتے تھے میں صرف الیکٹر باڈی کو سنوں گا تو سیکٹری بھی الیکٹر باڈی ہوا اور سیکٹری نے زیادہ ووٹ لی ہیں صدر سے اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر پی ٹی آئی کا ماہ دیافتہ ہار گیا یا ہرا دیا گیا لیکن یہ جو پوری یہ کابینہ بنی ہے اس میں 50% ہے تو یہ 50% نہ ان کو سانس لینے دیں گے نہ وہ ان کو سانس لینے دیں گے اور جو یہ تھا کہ حکومتی اتحاد کو کوئی بڑی سپورٹ سپریم کورٹ بار سے ملے گی وہ اس ڈیویجن کی وجہ سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی حکومتی اتحاد کو تو اس وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر میں نے شیر افضل مروت نے تو خود بیان دے دیا بھلے وہ کہتا ہے جی میرے تیس چالیس ووٹ تھے تیس چالیس نہ بھی ہوں تو تین چار پانچ تو ہوں گے ووٹ انہوں نے تو واضح طور پر کہا دیا کہ میں نے حامد خان کو ووٹ نہیں دیا اس سے بھی بڑھ کے جو ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ شہباز گل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو اور چونکہ فواد چودری اور فیصل چودری چاہتا تو میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہوگا وہ پہلے مخالف ہیں لطیف خوصہ اس نے نہیں ووٹ دیا وہ پہلے ہی بیرسٹر علی زفر صاحب بھی اسی گروپ کے تھے انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو آسمہ جانگیر گروپ ہے آپ پتہ نہیں انہوں نے دیا یا نہیں دیا لیکن وہ سابق اسی گروپ کے ہیں لطیف خان خوصہ نے ووٹ دیا ہے حکومتی اتحاد کو بیرسٹر عمر نیازی جو عمران خان کے گھر کا بندہ ہے اتنی عزت دی ہے عمران خان نے اس کے بارے میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ووٹ دیا ہے حکومتی اتحاد کو سواد چودری نے بابا روان نے حامد خان کیا کرتا حامد خان اس وقت طاقتوروں کا بھی حکومت کا بھی پاکستان بار کانسل کا مقابلہ کر کے تو کھڑے تھے لیکن آپ اندازہ لگائیں جن کی قوز ہے وہ ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے پورا دو سال ان کو روڑا لگایا ہے اور مزید بھی لگائیں گے یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہوئی ہے دوسری طرف چیف جسٹس یا یا فریدی صاحب 26 اکتوبر کو تشریف لائے انہوں نے جو پہلا کام کیا جس کی خبر آج سامنے آئی ہے دو سینئر ریپورٹرز ہیں سپریم کورٹ بارسوسیشن کے ان کی جانب سے اور باقی ریپورٹرز نے بھی اس کے اوپر یہ جو تفصیل ہے وہ قوم کے سامنے رکھی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ چیف جسٹس آف یا یا فریدی نے وسیم ہے سینئر ریپورٹر ہے مریم نواز سینئر ریپورٹر ہیں حسنات ملک ہیں متیولہ جان ہیں تو یہ ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ چبیس اکتوبر کو حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا جو بڑا کام کیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے چیف جسٹس کا وہ ان چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس تارک جنگیری جسٹس سردار ایجاز عصاق خان جسٹس ارباب طاہر جسٹس ثمن رفت امتیاز صحیبہ یہ جو چھے ججز ہیں ان کو ارباب طاہر بھی یہ چھے ججز سوائے آمیر فاروق اور میاں گلہسن رنگزیب کے چونکہ وہ جو پہلا خط تھا وہ بھی چھے ججز کا تھا میاں گلہسن رنگزیب صاحب اس خط میں شامل نہیں تھے ہاں جو آمیر فاروق کو خط لکھا گیا تھا اس سے پہلے والا وہ اس میں ساتوں شامل تھے تو ان چھے ججز کو جن کا شکوہ تھا اور جس کے بارے میں منصور علی شاہ نے سابق چیف جسٹس کو لکھا تھا کاضی کو کہ آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا مداخلت پہ اب یہ سینئر صافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ صرف چیف جسٹس یا یا فریدی نے ان چھے ججز کے ساتھ طویل ملاقات کی ہے بلکہ حکومت کو انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی ہے کہ آئندہ کوئی شکایت آئے گی تو معافی نہیں دی جائے گی جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا وہ الگ معاملہ ہے چونکہ وہ سب جوڈیس ہے فل کوٹ میں اور وہ فل کوٹ اس کو سنے گی لیکن آگے سے جو یہ چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے ابھی اس کی تفصیل تو نہیں دیفنیٹلی آئی کہ کیا بات ہوئی کوئی ان کو ریٹن طور پر کچھ کہا گیا ہے یا ٹونی جنرل کو بلا کے بتایا گیا ہے یا وفا کی وزیر قانون کو لیکن آپ جانتے ہیں جو کام کرتا ہے وہ بتاتا کم ہے اور کام زیادہ کرتا ہے ان چھے ججز کے ساتھ ملاقات کے بعد اگر انہوں نے ان کو دے دیا کال حکومت کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹری یا یا فریدی صاحب نے اپنی وہ کام جو قاضی نہ کر سکا وہ یا یا فریدی صاحب نے اپنے پہلے ہفتے میں کار دکھایا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کیس ہے یہ آگے بھی سماعت کے لئے مقرر ہوگا اور یہ تمام چیزیں جو ملک شہزاد صاحب نے بطور چیف جسٹریس ساری چیزیں بھیجوائی تھی وہ جو سرگودہ والے درشتگردی عدالت کے جائج تھے اور باقی چیزیں تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اللہ پاک پاکستان کا ہمیں اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات